ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو ریال کوئیک انالیسس چینل چلیے جلدی سے بات کرتے ہیں اب ہم اپنے آج کی روچک ریال کوئیک انالیسس کی اس ویڈیو کی شروعات میں ہی ہم گلوان ویلی ریزن میں شہید ہوئے انڈیا نارمی کے افسر اور دو جوانوں کے ساحس کو نمن کرتے ہیں حالانکہ یہ سننا سانت بنا جنک ہے کہ چین کو بھی اس کی کرتوت کی سجا موقع پر ہی تاور توڑ دے دی گئی ویسے مکار چائنیس سینکوں کی لاشیں گننے میں ہماری کوئی روچی نہیں ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ آخر ہمیں یہ آج کا دن کیوں دیکھنا پڑ رہا ہے پچھلے ستر سالوں میں چائنیس تسٹی کرن کی جس وش بیلا کو ہم نے پالا پوسا تھا آج اسی کے جہری لفل ہمیں کھانے کو مل رہے ہیں چین کے ساتھ ہمارا دنیا کا سب سے بڑا سیمہ بباد ہے اس جمینی ستھ کو نجر انداز کر کے ہم نے اپنے دشمن نمبر ایک کو اپنا سب سے بڑا سپلائر بنا لیا سال در سال ہم چین کے سستے مال سے اپنا گھر بھرتے رہے اور چین اسی پیسے سے ایل ای سی کے اپنی اور انفرسٹرکچر کا نرمار کرتا رہا چین نے ساؤچ چائنہ سی پر کبجہ کر لیا چائنیز میری ٹائم ملیشیا نے دوسرے دیشوں کی ناووں کو دبو دیا اور دوسرے دیشوں کے پانی میں ڈرلنگ چالو کر دی جب یہ سب ہو رہا تھا تب ہم یہی سوچتے تھے کہ ساؤچ چائنہ سی تو بہت دور ہے کل تک ہمارے لیے ساؤچ چائنہ سی دور کی بات تھی لیکن چائنیز ڈریکن ہمارے سر پر ناچ رہا ہے حالانکہ کل جو ایل ای سی پر ہوا اس کے لیے سرکار اور سینہ کو دوش آسانی سے دیا جا سکتا ہے لیکن کیا ہم سبھی کی کوئی جواب دے ہی نہیں ہے حد تو تب ہو جاتی ہے جب ہمارے سامنے ایسی خبریں آتی ہیں کہ ماروتی اور بجاج آٹو جیسی کمپنیاں بھارت میں بیٹھ کر چین کی طرف داری کرتی ہیں ان دونوں کمپنیوں نے کل ہی ہمارے ساتھ گیان سہجہ کیا تھا کہ چین کے مال پر ایمپورٹ ڈیوٹی بڑھانے سے گھرے لو انڈرسٹی اور کنزیومر پر برا پرپاو پڑے گا جب ہمارے دیش میں ایسے لوگ اور کمپنیاں بیٹھی ہوئی ہیں تو ہمیں ہرانے کے لیے چین کو حملہ کرنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں اور بھی دکھ تو تب ہوتا ہے جب یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ دلی میرٹ ریل پروجیکٹ کے لیے چین کی کمپنی کو سب سے کم قیمت کے قارن سرکار سیلیکٹ کرنے والی ہے آخر کب تک ہم سستی قیمت کے چکر میں گھر میں آگ لگانے والوں کو گھر بنانے کا کانٹریکٹ دیتے رہیں گے چائنیز کورونا وائرس کے قارن دو مہینے دیش پر تالہ پڑ گیا اور کتنی بڑی قربانی دینے کے بعد ہماری اکل ٹھکانے پر آئے گی ہم اب ایکشہ کرتے ہیں کہ بھلے ہی چائنیز کمپنی یا پروزیکٹ فری میں بھی بنوا دیں تو ابھی موڈی سرکار نے اس چائنیز کمپنی کی بٹ کو جلدی سے جلدی کینسل کر دینا چاہیے 22 جن کو انڈیا روس اور چین کے ودیش مندریوں کے بیچ بات چیت ہونے والی ہے ہمیں نہیں لگتا ہے کہ بھارت نے اس میٹنگ میں بھاگ لینا چاہیے اس پورے بیواد میں روس نے ویسے بھی تتھشت رہ کر چین کا ساتھ دیا ہے اس لئے بروت درج کرانے کا اس سے سنہرہ موقع تو مل ہی نہیں سکتا ہے اور ہاں بہان ہو یا چین نہیں ہو پچھلے دو سالوں سے چل رہے اس انفارمل میٹنگ کے چائنیز تماشے کو اب ہم بلکل بھی برداست نہیں کر سکتے ہیں آپ ہی بتائیں ایسے تانر شاہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر گھومنے کا کیا مطلب جس کے ہاتھ ہمارے سینکوں کے خون سے رنگے ہو اسی بیچ ہم گلتی کریں گے یدی ہم چین کی ان حرکتوں کو آئیسولیٹ کر کے دیکھیں کورونا مہاماری کو دنیا آبدہ کے روپ میں دیکھتی ہے لیکن گنڈا موالی چین اسے ایک سنہرے افسر کے روپ میں دیکھتا ہے آپ سویم گوگل پر سرچ کر لیجئے ابھی جبکہ چائنیز سینک گلوان ویلی میں انڈین ویروں کے اوپر پتھر برسا رہے تھے تب ہی چائنیز لڑاکو ویمان تائیوان کے ائر اسپیس کو وائلیٹ کر رہے تھے اور چائنیز انجینئر ویتنام کے دیپوں کے چاروں اور انڈر سی کیبل ڈال رہے تھے باز صاف ہے چین ایک ساتھ ہر موڑچے پر لڑ رہا ہے اور بھائے آگے صرف اس لیے بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ اس کا سامنا کرنے والوں میں ایک جھٹتہ نہیں ہے بھارت ویتنام کا ساتھ دینا نہیں چاہتا تو ویتنام بھارت سے مدد مانگنا نہیں چاہتا تائیوان سب سے سپورٹ پانگتا ہے لیکن اسے کوئی سمرتھن دینا نہیں چاہتا آپ ہی بتائیں آخر کب تک ہم سبھی اکیلے اکیلے چین سے لڑتے کر ہارتے رہیں گے پچھلے لمبے سمیں سے آپ سبھی چطربوش سنگٹن کوئٹ کا سمرتھن کرتے آ رہے ہیں لیکن جمین پر کچھ مجبوت آ کر کھڑا ہوتا آج تک دکھائی نہیں دیا ویسے بھی یہ کوئی چین اور بھارت کی لڑائی تو ہے نہیں یا ڈیموکریسی اور کمنیزم کے بیچ کی لڑائی ہے جب کمنیسٹ دیش ایک جھٹ ہو رہے ہیں تو ڈیموکریٹک کنٹریز آخر کب تک اکیلے اکیلے چین کا سامنا کرتی رہیں گی ایسا نہیں ہے کہ موڈی سرکار نے کچھ بھی نہیں کیا جب بھارت سرکار نے چین کا سامنا کرنے کا مند بنایا تب ہی تو چین میٹھی میٹھی باتوں کو چھوڑ کر اپنی کڑوی کرتوتوں پر اتر آیا ہے دھارہ تین سے ستر کو ہٹانا ہو کچھ ایسے مجبود قدم ہے جن کی پرشنشہ بھی ہونی چاہیے اسی بیچ اچھی بات یہ ہوئی کہ پاکستان اور نیپال کے پیچھے سے کھیلنے والا چالبہ چین کا اصلی چہرہ 130 کروڑ لوگوں کے سامنے آ گیا جو بات آپ سبھی کئی دشکوں سے کہتے آ رہے تھے وہی بات آج پورے دیش اور ٹک ٹوک یوہوں کو ترنت سمجھ آ گئی ہوگی انت میں ہم پھر موڈی سرکار اور انڈین آرمڈ پورسز میں پورا وشواس پرکٹ کرتے ہیں وہ جلد ہی چینیز پیپر ڈریکن کو بھیگی بلی بنا کر ہی دم لیں گے سو یہ تھا ہمارا آج کے انالیسس ہمیشہ کی طرح اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر جرور کیجئے ساتھی چینل سے جڑے رہنے کے لیے اور ایسے ہی انالیسس دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اب آپ ہمارے چینل کی ممبرشپ بھی لے سکتے ہیں تھانکس فور وچنگ دس ویڈیو فرینڈز